ایس پیار کی شاہین سہبائی اور دیگر کے شوقترین پر لگائے گئے الزامات کی تردید ایس پیار کے مطابق ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور قیادت کے خلاف بدنیتی پر مبنی الزامات قابل مضمت ہیں جھوٹ بولنے پر ملوث افراد کے خلاف قانونی کاربائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شاہین سہبائی نے ٹویٹ میں الزام آئد کیا تھا کہ شوقترین کو عمران خان کو چھوڑ کر شہباز حکومت کی آئی ایم ایف جا کر مدد کرنے کو کہا گیا پاک فوج انتہائی پیشاوارانہ ادارہ ہے پاک فوج کے لیے ملکی سالمیت اور خودمختاری کا توفہ مقدس فریضہ ہے ملکی دفاع کی آدائیگی کے لیے ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا کو پیشاوارانہ امور قومی سلامتی کے چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئے وزیراعظم شہباز شریف کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی چوہدری شجاعت حسین نے وزیراعظم کو بیرون ملک پاکستانیوں اور بجٹ سے متعلق تجاویز دی شہباز شریف بولے چوہدری شجاعت کی تجاویز عوامی ہیں ضرور بجٹ کا حصہ بنائیں گے آپ کے دونوں وزیر بہت مہنتی اور دیانتدار ہیں چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں ہم سب نے ملکر اس ملک کو معاشی بہران سے نکالنا ہے مزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس اس طوانائی کی بجٹ کے لیے ہم فیصلہ بازار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصول اتفاق سندھ پنجاب اور بلوچستان کے وزرعالہ نے دو دن کی محلت مانگی وزرعالہ نے طوانائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا تمام وزرعالہ کی اپنے بھرپور دعاون کی یقین دہان ہے مہینے کے آخر تک جو ہماری امید ہے کہ جو اس وقت کے ٹو کراچی کا جو جوہری طاقت بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ ہے وہ اس وقت ری فیول ہو رہا ہے جب اس کی ری فیولنگ مکمل ہوگی اس مہینے کے آخر میں تو وہ اپنی پوری جنریشن جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا گیارہ سو میگا وارٹ بجلی بچانے کے لیے مارکیٹس کو جلد بند کرنے کا پلان ہے گزشتہ سال کے نسبت زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں گزشتہ ساڑھے تین سال میں ایک میگا وارٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کی گئی وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کی پریس بریفنگ بولے ڈیمانڈ بڑھنے سے شارٹ پال کا سامنا ہے ہمارا فوکس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے پر ہے انشاءاللہ جولائے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کافی حد تک پابو پا لیں گے حکومتی دعوے کے برقس لوڈ شیڈنگ کا جن بر قرار بجلی کا بہران سنگین سے سنگین تر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی طویل اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال پانی سے محروم شہری سرابہ احتجاج بولے ہر ماہ بل آ جاتا ہے بجلی نہیں آتی حکومتی دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے پوم اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے مشکل فیصلے حالات کے مطابق ضروری تھے انشاءاللہ ہم اس دور سے گزر جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ بولے حکومت نے اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے کفائد شاری کے اقدامات متعارف کرائے وقت کا تقاضہ ہے تمام سیاسی قوتیں مساقہ معیشت پر متفق ہوں ملکی معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت وزیراعظم بولے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح ریاست سے بالاتر ہے وزیراعظم سے امریکی بزنس کاؤنسل کے وفد کی ملاقات دس جون کو پیش ہونے والے بجٹ میں کافی معاملات سمٹ جائیں گے بجٹ دستاویزات کیپیٹل ٹی وی کو محصول دستاویزات کے مطابق نئے بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے بجٹ آنے کے تقریباً چار ماہ بعد حالات کنٹرول ہو جائیں گے بیٹرل اور ڈیزل مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی آئے گی میڈل کلاس لوگوں کے لیے حکومت کچھ نہیں کر پا رہی امید ہے اگلے ہفتے ہم آئی ایم ایف سے سٹاف ایگریمنٹ کر لیں گے موسیقی ہائی کمیشن میں ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انقاط ورزیراعظم شہباز شریف کے شرکت بولے ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی تقریب میں شرکت باعث افتخار ہے پاک برطانیہ تعلقات میں برطانوی ہائی کمیشنر کا کردار لائق تحسین ہے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعظم ہے پاکستان کے عوام برطانوی شاہ خاندان کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں امران خان اگلی ٹرم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب شاہ محمد قریشی وائس چیئرمین اسد عمر مرکزی سیکریٹری جنرل بن گئے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن میں دیگر دو پینلز کے امیدواروں کا دست برداری کا اعلان ایک پینل کی سربراہی عمر سرفراس چیما اور دوسرے پینل کی سربراہی نیک محمد کر رہے تھے اسد عمر بولے جہاں جہاں حلقہ بندیوں میں خامیہ ہوں گی پیٹیشن دائر کریں گے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں نے کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے ہمارے دور میں تین لانگ مارچز کی گئیں فضل رمان نے کی اس نے کیا بلاول نے کیا مہنگائی مارچ چار روپے تب بڑا تھا پٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی ہم نے تو کسی کو نہیں روکا ساٹھ سال تک فوج اور دو خاندانوں نے ملک پر بکمرانی کی خاندانی پارٹی کی وجہ سے ملک میں جمہوریت نہیں بڑھی ان لوگوں نے ملکی حالات خراب کیے اس ملک میں ملزم قاضی نہیں بن سکتا چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا تقریب سے خطاب بولے لوڈ شیڈنگ اور پانی اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہیں ہم نے فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو مہنگائی مارچ سے نہیں روکا تھا یہ اپنا چیرمین لگوا کر نیپ کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں چیرمین پی ٹی آئی کا وزیراعلا گلگت کی فراہم کردہ سرکاری سیکیورٹی پر بھرپور اعتماد عمران خان نے مزید تیس سیکیورٹی اہلکار مانگ لیے ذرائع کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ کے پاس گلگت بلتستان کے سرکاری سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر معامور ہیں اہلکار عمران خان کی بنی گالہ رہائش کا سمیت قافلے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں عمران خان نے شہباز گل کو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے احکامات بھی دے دیئے سپیشل پروسیکیوٹر تبدیل کر لیتے ہیں چلان واپس رینے کی ترخواستیں دینے شروع کر دیتے ہیں یہ ہے شہباز سپیڈ این آر او ٹو یعنی نیب کے اندر امنڈمنٹس لے آتے ہیں جس سے شہباز شریف نواز شریف مریم زرداری کے پاپڑ والے کے فالودے والے کے کیسز ختم ہو جائیں گے یہ ہے شہباز سپیڈ ساٹھ دن کے اندر ورلڈ بینک نے چار فیصد کی بات کہہ دیئے کہ اگلے سال شرع نمو ہوگا ایک طرف جو ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہے اس ملک میں بہت تیزی سے معیشت تنزلی کی طرف جا رہی ہے ہاتھے کا تھیلہ مہنگا ہوا یہ ہے شہباز سپیڈ شہباز سپیڈ کے باعث لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے روپے کے قدر میں کمی ہوئی ہماری دور حکومت میں معیشت ٹھیک چل رہی تھی فرو خبیب کا تنز مضمع الاسلم بولے ایک مہینے میں برامداد دس پیصد گر چکیں یہ تاریخ کا مہنگا ترین سال ہوگا یہ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں عمران خان نے پیٹرولیم لیویز اور سیلز ٹیکس کو صفر کیا ہم نے ریکارڈ ٹیکس وصول کیا خیبر پختونخواہ میں شہباز سپیڈ سے سستی آٹکی فراہمی شروع کر دی گئی وزیراعظم نے خیبر پختونخواہ کے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا مریم اورنگزیب کا ٹویٹ لکھا وزیراعظم کے حکم پر چالیس روپے فی کلو آٹکی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا سستی آٹکی فروخت کے نو سو تیرانوے مقامات کی تعداد دو ہزار سے زائد کی جائے گی مریم اورنگزیب نے خیبر پختونخواہ میں آٹکی فراہمی کی تفصیلات جاری کر دی اگر آپ نے بہت بڑے کارنامے کی ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جن لوگوں کو ہیلیکوپٹر کی عادت ہو چکی ہے اور پانچ کیرٹ ڈائمنڈز کا چسکہ لگ چکا ہے ان کو سوچنا چاہیے اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ مہنگائی اس سے نبٹنے کے لیے بھی اٹھائیس عرب روپے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے امران خان نے کبھی اپنی تقاریر میں اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتایا امران خان خیبر پختونخواہ حکومت کے پروٹوکول کا مزا لے رہے ہیں اور بنی گالا کے محل میں بیٹھے ہیں شازی امرے کی میڈیا سے گفتگو بولنگ گزشتہ چار سال میں مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہوا آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بجٹ میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے تو یہ مناسب نہ ہوگا ہمارے قرضے ہیں ایدکہ چرپ پر امید ہیں کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایڈکہ چرپے جو اقدامات جاری رہے تو دس پندرہ سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا اس اشاریہ سات کلومیٹر جو ہے اس کینال کی لمبائی ہے دو سو سینتیس عرب روپے اس پرویجک پر لگنے ہیں اور اس سال ہم اس پرویجک کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے ہمارے ایک ذریع انقلاب آئے گا خیبر پختونخواہ کو دو فیصد پانی کم مل رہا ہے دس پندرہ سال میں پاکستان مقروض ممالک میں نہیں ہوگا ذرات کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر فورشیت شاہ کی پریس کانفرنس فیصل کریم پنڈی بولے ذرات پر توجہ ہے اس پر کام مزید کر رہے ہیں کسانوں کی سہولت کے لیے ذریعی ٹیکسوں میں کمی کی گئی ڈیمو کی تعمیر کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا وزیر تلات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی نالائقوں کا ٹولہ ہے جس نے ملک کی معیشت کو دلدل میں دھکیل دیا خیبر پختونخواہ کی ترقی کے پول کھل رہے ہیں حقیقت سب کے سامنے ہے ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ حکومت کے قرضے 883 عرب سے تجاوز کر چکے لادلوں کی حکومت نے ان قرضوں میں نو سالوں میں 800 فیصد اضافہ کیا عالمی اداروں نے ان کی حکومت میں کرپشن کی نشان دہی کی ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی سمات آئندہ منگل تک ملتوی پی ٹی آئی کے مالیاتی ماہر نجم شاہ کی بریفنگ مکمل پی ٹی آئی کچھ نئی دستاویزات دینا چاہ رہی ہے دلائل دینے کے بعد نئی دستاویزات نہیں دی جا سکتی ماون وکیل اکبر ایس بابر کا موقف جب کوئی نئی دستاویزات آئیں تو اعتراض کرنا بنتا بھی ہے قبل از وقت اعتراضات سے وقت ہی ضائع ہوگا ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کے ریمانکس وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چھیت سعودی سفیر کی رانہ سناؤلہ کو وزارت داخلہ کا منصب سمحالنے پر مبارک بات رانہ سناؤلہ بولے پاک سعودی تعلقات انتہائی دیرینہ اور براد رانہ ہیں عوام خادمے ہرمین شریفین سے بے پنہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تعلقات کو خراب کرنے کی ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے دعا زہرہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا تین صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا دعا زہرہ جس کے ساتھ جانا چاہیں یا رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں تحریری حکم کا مطلب عدالت نے والدین کو سیڈفیکیٹ پیش کرنے سے روک دیا دعا زہرہ کے والدین سے مختصر ملاقات کے بعد پولیس لڑکی کو لے گئے یوسف رزا گلانی نے چیئرمن سانٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائے فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداد کرتی گئی ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈپٹی سپیکر رولنگ فیصلے میں تیہ پیرامیٹرز کے برعکس ہے یوسف رزا گلانی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے پریزائیڈنگ آفیسر نے بدنیتی سے ساتھ ووٹ مسترد کیے ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں استداد شہر اقدادار میں جنگل راج دندہارے لمز یونیورسٹی کا طالب علم قتل ایف نائن پارک کے جنگل میں نوجوان کی دورانیں ڈکیتی گولی لگنے سے موت واقع ہوئی مقتول قاسم آوان فوڈ پانڈا میں مینجر اور ماں باپ کا کلوتا بیٹا تھا ڈی آئی جی آپریشنز سوہیل زفر چٹھا کی زیر نگرانی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل آئی جی سلامباد کا تحقیقاتی ٹیم کو ملزمان کو جلد از جلد ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم موزی مرز کینسر کا علاج دریافت نئی دوا کے ٹرائل میں مرز کے خاتمے کا انکشاف تاریخ میں پہلی بار نئی دوا پر کیے گئے ٹرائل میں کینسر کے تمام مریض سے ہتھیاب نئی دوا کے ٹرائل کے نتائج غیر ملکی جریدے نیو انگلنڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ڈو سٹار لیماب نامی تجرباتی دوا کو بڑی آنٹ کے کینسر کے 18 مریضوں پر استعمال کیا گیا طبی ماہرین کے جانب سے نئی دوا کے ٹرائل نتائج کو ناقابل یقین قرار دے دیا گیا موسیقی